بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے کوکنگ ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں نے سوچا آپ سے لنچ ٹائم کی اور لنچ باکس کی بچوں کے لئے یا بریک فاس کے لئے یوز کرنے کے لئے ریسپی ایک چھوٹی سی جس شیئر کرتی ہوں کس طرح اس کی ایزی ویم میں پک سکتی ہے ایزی لی تیار ہو سکتی ہے بہت جلدی سے فٹاور تیار ہونے والی ریسپی ہے اس کے لئے جو انگریٹنٹ ہمیں چاہیے ہے چکن وائل کر لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے چکن کو رکھ دیا تھا اس کے بعد جب یہ وائل ہو گیا اس کو میں نے ریشہ ریشہ کر لیا ہے شرڈڈ چکن ہے لیکن اس میں میں نے اور کوئی چیز ایڈ نہیں کی پانی بھی تھوڑا ایڈ کیا تھا تھوڑی آگ پر اس کو پکا کے میں نے وائل کیا ہے تاکہ اس کا پانی بھی میں نے ضائع نہیں کیا میں نے گٹوری میں رکھا ہوا جو کہ اس کو مکس کرنے میں ہم یوز کریں گے جتنا ہم سے یوز ہوا یہ میں نے دو پیاس درمیانی سائز کے لئے تھے اور انہیں بریگ بریگ چوپ کر لیا یہ سارا میں نے ہینٹ سے چوپ کیا ہے اور یہ شملا مرچ ہے اسے بھی میں نے ہینٹ سے چوپ کر دیا ہے بلکل باریک باریک اور یہ کیرٹ ہے یعنی گاجر ہے اور اس کو بھی میں نے بہت باریک باریک ہاتھ سے چوپ کیا ہے آپ چاہیں تو مشینی الیکٹر چوپر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے ہاتھ کا زیادہ پسند ہے تو میں حاصل کرتی ہوں یہ دو ٹوماتر ہیں جو بڑے سائز کے ان کو بھی میں نے چوپ کر لیا ہے اور یہ ہے ٹوماتو کیچپ جو کہ ہمیں اسے یوز کریں گے اور یہ ہے فریش ملائی گھر کی جو دودھ کی ہوتی ہے ایک ٹوری یہ ہے اور یہ جو اس کا دودھ ہے جو ہم اسے ایڈ کریں گے آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اسے کریمی بنتے ہیں اس لیے میں دودھ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ سوجی ہے سوجی ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم یہ بریڈ ہے اور اس کے لیے ہم بریڈ یوز کریں گے یہ ریسی بھی بہت مزے کی بنتی ہے اور بچوں کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے یہ ہیلتی ہے کیونکہ اس میں کوئی زیادہ تیز مسالے نہیں ڈلتے اور ساری جو بیجیٹیبلز ہیں وہ بھی اچھی ہیں بچوں کے لیے یہ سب سے پہلے ہم لائی ایڈ کر رہی ہوں ایک مکسنگ وال لے کر اس کے اندر ہم لائی ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے سب سے پہلے سوجی ایڈ کیا کیونکہ سوجی جلدی پھول جائے گی ہمیں کیونکہ اس سے صحیح سے مکس کرنا ہے تو اس سے پھولا ہوا ضروری ہونا تھا اس کے بعد ہم وہی ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم ٹماتر ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں ساری سبزیاں جتنی بھی ہیں وہ ایڈ کر سکتی ہوں یہ سبزیاں آپ کی مرضی ہیں آپ ان کو کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے دو گاجت لیئے ہیں اور دو کیپسیم دیئے ہیں آپ ٹیس کی ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کوئی سبزی سکپ بھی کر سکتے ہیں ویجیٹیبل جو آپ کو پسند نہیں ہے یہ سب چیزیں میں نے ڈال لی ہیں چکن بھی ایڈ کر لیا ہے اور میں اچھے سے ساروں چیزوں کو مکس کروں گی آنین چکن اینڈ کیرٹ کیپسیم سب کچھ ڈال لیا ہے اور سب کچھ ایڈ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں تھوڑا سدود ایڈ کر رہی ہوں اس کو جتنی بھی ضرورت پڑھ رہی ہے کیونکہ جو ہماری سوجی ہے اس نے پھولنا ہے اور تو ہم نے اس کے دودھ ایڈ کرنا پڑے گا ہمیں سبزی نے بھی پانی چھوڑنا ہے اس مٹیریل کو آدھا گھنٹہ تیار کر کے رکھیں گے ہاف اینار کے لیے رکھیں گے اب اس میں مسالہ جاتھ ایڈ کرتے ہیں نمک سالٹ ون ٹیبل سپون وائٹ میرچ ون ٹی سپون کالی میرچ یعنی کے بلیک پیپر ون ٹی سپون اور اس میں میں نے ہاف ٹی سپون چکن پاورڈر ایڈ کیا ہے کیونکہ میرے میں نے دو زیادہ ایڈ کر دیا تھا تو جو اس کا چکن کی یخنی تھی وہ میں نے ایڈ نہیں کی تو اسے اچھا ٹیس دینے کے لیے کیا ہے اور یہ جو ہے یہ کہتے ہیں میں ایڈ کر رہی ہوں گرین چلی ہے جیسے میں نے خود ہی پیسٹ گھر میں بنا کر رکھا ہوا ہے اور یہ گرین چلی کا پیسٹ جو ہے اتنا اچھا بنتا ہے کہ اس کو آپ نیچلی فریج کی ریفیجیریٹرے میں رکھو تو اس کا نہ رنگ بدلتا ہے نہ ہیسی خراب ہوتا ہے میں انشاءاللہ یہ بھی آپ سے سارے رسپی جلدی شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم نے بریڈ لینے ہیں بریڈ پر ٹماٹو کیچپ اچھے سے ایون لی لگا لینی ہے زیادہ ٹماٹو کیچپ نہیں لگانی لائٹ لیے لگانی ہے میں تھوڑا سا زیادہ لگا رہی ہوں کیونکہ میرے بچے ٹماٹو کیچپ زیادہ لائک کرتی ہیں یہ جو ہم نے پیس پنایا تھا اس کو بریڈ پر ایون لی میں سپرڈ کر رہی ہوں اس کو ایون لی سپرڈ کر کے آپ نے بہت زیادہ موٹ لیے نہیں لگانی نارمل تک لیے لگانی ہے اور بلکہ لائٹ آپ نے آگ رکھنی ہے توے کے نیچے آپ نے ہلکا سا گریز کرنا ہے اگر آپ کو نون سٹک کا تواہ تو گریز کرنے کی ضرورت نہیں میرا بھی نون سٹک کا تواہ ہے لیکن جس میں نے آپ کو بتایا کیسے گریز کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ نے ملائی ایڈ کیا تو اس میں گریسنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تواہ کو لیکن اگر آپ نے دوسرا تواہ سمپل لوہے کا یا سٹیل کا تواہ یوز کر رہے ہیں تو اس پر گریسنگ کرنے کی ضرورت پڑے گی میرا دوسرے میں ساتھ میں دوسرا تواہ بھی رکھا ہوا ہے تک جلدی لی پکے ہیں تو اس پر میں نے گریسنگ کی ہے اس پر یہ نون سٹک ہے اس پر میں نے گریسنگ نہیں کی تو اس کو فٹو ایڈ کر کے میں چیزیں یعنی کہ لگا رہی ہوں دوسری سائٹ پہ میں نے ٹوماتو کیچپ لگائی ہے اور اس کو میں دوبارہ سے سپریٹ جو ہے پیس جو ہے اس کو میں ایونی سپریٹ کر رہی ہوں اچھے سے ہم نے دو منٹ تب اس بریٹ کو نہیں ہلانا ہے ساتھ میں دوسرے بریٹ میں اپتیار کر رہی ہوں ہم نے نہیں ہلانا دو منٹ بعد ہم نے اس کو سائٹ پلٹ نہیں ہے یا ہلا کر دیکھنا ہے نیچے سے کہ ہمارا یہ سیکھ چکا ہے یہ خود ہی اپنی جو ملائی ہے جو ہم نے ایڈ کیا اسی کے اندر ہی یہ الکل کا سکے گا اور یہ اس طرح ہم نے دباتے رہنا ہے اچھے سے جہاں سے آپ کو لگ رہا ہو کہ اچھے سے نہیں ہوا ہے یعنی کہ لائٹ براؤن نہیں ہوا ہے اس طرح سے زیادہ دبانا ہے اس طرح تھوڑا سا جب شیلو براؤن سا ہو جائے آپ نے اتار لینا ہے کیونکہ اس طرح کیس کرسپی زیادہ بنتا ہے اور جو ہے میں ہر کسی کے اتار دیتی ہوں ہر بیٹ کے اور یہ میں ویسے ہی کیچپ اور پیس لگا کے ویسے ہی بلکل تیار کروں گی لیکن صرف اسے سیکھنا آسان ہوتا ہے کہ فریش پلٹ ہوتی ہے اتنے بڑے پیس کو پلٹنا مشکل ہوتا ہے اسی چھوٹے دے بناتی ہوں اور بچوں بھی لائک کرتے ہیں میں نے تبہ پیس لگا کے ڈالے ہوئے ہیں اب ان کو میں اسی ہی سیک رہی ہوں پکا رہی ہوں جیسے کہ پہلے پکائے ہیں اور دوسری سائٹ پہ بھی سیم ویسے ہی کر رہی ہوں لیکن جنہوں کو کیچپ اتنی پسند نہیں ہے وہ ایک سائٹ پہ کیچپ لگائیں دوسری سائٹ پہ نہ لگائیں اگر اس پہ بھی زیادہ کرسپی آپ کو یہ پسند ہے تو آپ صرف کیچپ ایک سائٹ پہ لگائیں دوسری سائٹ پہ نہ لگائیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرے بچے لائک کرتے ہیں اسے میں دونوں سائٹوں پہ لگا رہی ہیں اور کیچپ لگانی بھی کم ہے اگر کیچپ زیادہ لگائیں گے تو ہمیں زیادہ دیس سیکھنا پڑے گا اور کرسپی پن کم آئے گا تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے اپنے حساب سے چیزیں کم یا زیادہ ہر چیز کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کوئی چیز زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہیں میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دی ہیں کہ اس طرح بھی پک سکتے ہیں ویسے بھی پک سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے دباتے رہنا ہے تاکہ اس میں سے جو پانی ہے وہ نکل جائے کرسپی پانا آئے دیکھیں ہماری کرسپی سوجی بلیڈ تیار ہو گئے ہیں بہت ڈلیشیس بنتے ہیں اور بہت ہیلتی اس میں آئے گا آپ بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ نمیچ مسالہ بھی نہیں ڈلتا بچوں کو لیے بہت اچھا ہے ویجیٹیبلز یوز ہوتی ہیں فریش ویجیٹیبلز یوز ہوتی ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں آپ ضرور ٹائی کیجئے گا آپ کو انشاءالی ریسے بھی بہت پسند آئے گی یہ دیکھنے بہت کارورفل سے لگتے ہیں آپ کو شامعہ کامرے میں نہیں دکھا سکتی بچے بہت شوق سے اس کے کھاتے ہیں کہ زیادہ کارورفل سے ہوتے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو بچے اس وجہ سے بھی کھاتے ہیں اور میں چھوٹڑے پیس تیار کر کے دیتی ہوں ان کو اسپیشلی میں ان کے لیے تیار کرتی ہوں کہ وہ شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے جو آپ کو پیس اٹھا کے دکھایا تھا اس کے ایک طرف میں نے کیچپ نہیں لگائی ایک طرف لگائی ہے کچھ اس طرح تیار کر لیتی ہوں جو جس طرح کے لائک کرتے ہیں میں اس طرح تیار کر لیتی ہوں آپ بھی ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ریسی پی دعوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ کو